اسلام علیکم اسے تاہر افاقی اور آپ مجھے چینل تاہر افاقی ہمارا آج کا موضوع ہے سپریشن آف پاور ان یو ایس کانسٹیٹوشن دوستو یو ایس کانسٹیٹوشن میں ہم آج دیکھ رہے ہیں سپریشن آف پاور کے بارے میں کہ یو ایس کانسٹیٹوشن کیسے سپریشن آف پاور کے بارے میں انسٹرکٹ کر رہا ہے کیسے یو ایس کانسٹیٹوشن سپریشن آف پاور کو انکرچ کر رہا ہے دوستو یاد رکھ لیں کہ ڈیموکریسی اور منارکی میں بنیادی طور پر فرق یہی ہے ڈیموکریسی میں تمام پاورز چاہے وہ اگزیکٹی پاورز ہوں لیجسلیچر پاور ہوں یا پھر جوڈیشری کی پاوری ایک ذات میں مرکوز ہوتی ہے اس کے برچ ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ یہ تین ڈیپارٹمنٹس یہ گورنمنٹ کے تین بنیادی اورگنز یہ الگ الگ ہوتے ہیں ان کے پاس الگ الگ پاورز ہوتی ہیں کوئی ایک انسان ان تینوں پاورز کو ہولڈ نہیں کر سکتا اگر وہ کرے گا تو اس سے پاور ٹرنز ٹو کرپٹ تو پاور کرپشن کی طرف جائے گی تو یہی وجہ ہے یہی ایک یونیک پیچر ہے جسے مونٹیس کیوں نے ریالائز کیا مونٹیس کیوں جو کہ پرنچ فلاسور تھا جب وہ بریٹن گیا تو اس نے بریٹش پولٹیکل سسٹم کو ڈیپ لی انالائز کیا تو اس سسٹم میں اس نے سیپریشن آو پاور کے رول کو ایمپلیمنٹ دیکھا یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی بک سپیرٹ آف لاؤز میں یہ تین آرگنز ان کو ڈیفائن کیا اور ان تین آرگنز کے الگ الگ پاور اور اس کی سگنیفیکنس کو بیان کیا یہی وجہ ہے کہ مونٹیس کیوں کی یہ تھیری سپریشن آو پاور یہ امریکن کانسٹیٹوشنل پرپننٹس نے انہوں نے اسے لیا اور اسے ایزٹ ایمپلیمنٹ کیا تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مونٹیس کیوں کی تھیری اوپ سپریشن آو پاور وہ کہاں ایمپلیمنٹ ہے تو سمپلی دنیا میں جو سب سے زیادہ اس کی بہترین انداز میں ایمپلیمنٹیشن دیکھی جا سکتی ہے وہ یو ایس میں دیکھی جا سکتی ہے تو یو ایس کانسٹیٹوشن جو کہ ہمیں سپریشن آو پاور کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے تو اس کے فرسٹ 3 آرٹیکلز یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے سپریشن آو پاور کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے فرسٹ آرٹیکل is about لیجسلیٹی پاورز یو ایس کانسٹیٹوشن سیس اور لیجسلیٹی پاورز فالن کانگرس تو کانگرس جو کہ ہاؤس آف ڈیپریزیٹیٹیٹیو اور سینٹ پر مستمیل ہے تو یہ تمام لیجسلیٹی پاورز کو ایگزیکیوٹ کریں گی فنکشن کریں گی اور آن دی ایدر سائیڈ سیکنڈ آرٹیکل is about ایگزیکٹی پاورز ایگزیکٹی پاورز فالن پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹ جو ہے تمام ایگزیکٹی پاورز کو پرفارم کرے گا اور تھارڈ کرے گی اگرچہ ہم دیکھیں کہ یہاں پر کہیں بھی یو ایس کانسٹیٹوشن میں یہ رائٹ نہیں کیا گیا کہ دیر ایس اپرینسیپل اپ سیپریشن او پاورز بٹ ٹیکنیکلی سیپریشن او پاورز کو جو ہے یہاں پر ایمپلیمنٹ کیا گیا اور انشور کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک میمبر وہ ایٹ ایٹائیم لیجسلیچر اور ایگزیکٹیو کا پرسن نہ ہو یا ایک ہی انسان لیجسلیٹیو جوڈیشری اور ایگزیکٹیو میں پرپارم نہ کر رہا ہو ہر آدمی جو ہے وہ ایٹ ایٹائیم ایک ہی اورگن کا میمبر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ سیپریشن او پاور ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے یو ایس کانسٹیٹوشن میکرز کے ذہن میں لارڈ بریکٹن کی وہ بات وہ واضح تھی کہ پاور ٹنز تو کرپٹ ایپسولوٹ پاور کرپس ایپسولوٹلی تو یہ پاور جو ہے اگر کچھ مخصوص ہاتھوں میں ہوگی چند ہاتھوں میں ہوگی تو یہ کرپشن کی طرف جائے گی تو اس کرپشن کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں اورگنز کو الگ الگ کر دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تینوں اورگنز ہیں ان میں سب کوئی ایک اورگن بھی اپنی پاور کو کو میسیوز کر سکتا ہے تو اس میسیوز کو روکنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کی ڈاکٹرائن انٹروڈیوز کروائی گئی ہے یہ چیک اینڈ بیلنس کی ڈاکٹرائن کیا ہے یہ ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے سمپلی یہ ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنی حد سے جب تجاوز کرے گا تو دوسرا ادارہ جو ہے اسے کنسٹرینٹ کرے گا اسے رکے گا تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ تین ادارے ہیں legislature executive and judiciary legislature کی جو ہے پاور کیا ہے legislature میں most powerful house senate house of representative تو یہ کیا کرتے ہیں یہ قانون سازی کرتے ہیں تمام legislation کی power ہے US میں جتنے بھی laws format ہوتے ہیں اس کے پیچھے senate مجود ہے تو senate جو ہے وہ اپنی legislation کی power کو function کرتے ہے financial will ہر طرح کے bills جو ہے وہ senate میں پیش ہوتے ہیں house of representative میں پیش ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ US congress is the combination of house of representative and senate اور اس کے جو ہے جتنی بھی legislation ہوتی ہے اس کی execution جو ہے وہ US president نے کرنی ہوتی ہے اور US president non congress member ہوتا ہے تو اس لہاج سے congress پہ اس کا کوئی influence نہیں ہوتا اور democratic system میں وہ most powerful person ہوتا تو جتنی بھی execution ہوتی ہے laws کی implementation کرنی ہوتی ہے US president اپنی cabinet کے ذریعے اپنے ministers کے ذریعے ان کو implement کرتا ہے پہ judicial powers ہیں judiciary basically جو ہے آئین کو interpret کرتی ہے تو judiciary کے پاس applied jurisdiction ہے یہاں پر جو ہے federal سے مطلق یا intra states کے مطلق جتنے بھی معاملات پر discuss کیا جاتے ہیں judiciary basically individual freedom fundamental rights کو insure کرتی ہے اور جتنے بھی قوانین ہیں ان کو according to constitution function کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ check and balance کی doctrine کی ہے اصل میں یہ check and balance کی doctrine یہ تین organs کو دو دو checks کی powers دی رکھے ہوئے ہیں یعنی اگر congress ہے تو congress کے پاس ایک check executive پہ ہے دوسرا check judiciary پہ ہے کیسے ہے congress نے executive check رکھا ہوا کہ executive اگر کوئی functions جو ہے legislation سے ہٹ کر انجام دے constitution سے ہٹ کر انجام دے تو congress اسے جو ہے وہ اسے check کرے گی تاکہ بیلنس رہے جیسا کہ عام طور پر جتنی بھی بڑی بڑی appointments ہیں president کرے گا تو congress کی approval سے کرے گا chief of army staff کو مقرر کرنا ہے judges کو مقرر کرنا ہے یا پھر treaties کرنی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ یا اپنے ملک ambassadors تو یہ تمام congress کی approval کے ساتھ president اپنے functions جو ہے وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہی کہ despotic role ادا کر رہی ہے تو impeachment judges کی بھی even جو ہے وہ سینٹ میں ہو سکتی ہے پھر president کے لیے جو دو checks ہیں ایک congress پہ اور دوسرا Judiciary پہ congress پہ checks یہ ہے کہ president کے پاس power ہے جو بھی congress نے legislation کر نی ہے وہ at the end حتمی طور پر president کے پاس آئے گی signature کے لیے تو president number 1 signature کر کے قانون پاس کر سکتا ہے دوسرے number پر کچھ recommendations دے سکتا ہے recommendation دے کر congress کو واپس بیج سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اسے veto کر سکتا ہے اگر تو president اس قانون کو veto کر دے گا تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ congress کو law to third majority سے پاس کروانا ہوگا اگر تو وہ نہیں کروا پائی تو law law نہیں بن سکے گا اسی طرح judiciary پہ اس کا check ہے judiciary کے جتنے بھی judges ہیں وہ president کی approval سے ہی judge بنتے ہیں تو یہ سلسلہ ہے judiciary پہ اس کا check ہے next جو ہم دیکھتے ہے کہ third judiciary کا congress پہ بھی check ہے اور president پہ بھی check ہے کیسے check ہے کہ judiciary number ایک تو کانگریس کے جتنے بھی laws ہیں اگر تو وہ according to the spirit of constitution ہے constitution کے مطابق ہے اس کے against نہیں ہے تو اوکے نہیں تو ادروایز judiciary review کرتی ہے اور اسی طرح اگر president functions کر رہا ہے وہ individual freedom کے against ہے تو judiciary اس پہ act کرے گی تو judiciary کا judicial review اس کا بنیادی طور پر آغاز ہوا اگر چیک and balance کی ڈاکٹرین ہے یہ constitution میں نہیں لیکن یہ ہے کہ machinery function کر رہی ہوتی ہے تو یہ automatically یہ check and balance کرتی ہے تو judiciary کے پاس یہ اختیار جو ہے 1803 کا ایک case مربرے vs medicine case میں آیا کہ judiciary نے اس case 1989 میں Congress نے ایک act پاس کیا تھا جس میں section number 13 جو ہے وہ آئین کے article 3 section 2 سے متصادم تھی تو اس طرح US Supreme Court نے اس قانون سازی کو null and void قرار دیا اور اس کے بعد US Supreme Court یہ کام کرتا رہا ہے تقریبا 50 سے زائد Congress کے بنے laws کو اس 300 سے زائد states cases کو null and void قرار دیا جو کہ آئین سے متصادم تھے اور پھر US president کے کئی ایسے actions جو کہ constitution کے against تھے fundamental rights کے against تھے individual freedom کے against تھے ان کو constraint کیا ہے تو یہ US میں یہ check and balance کا principle اپنی برکور انداز میں function کر رہا ہے اور ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ US میں کوئی ایک organ وہ زیادہ power کا حامل ہے کہ ہی بھی اگر کسی زیادہ power بڑھتی ہے تو آگے کسی نہ کسی دوسرے organ کا check آ جاتا ہے جس کی وجہ سے US کا system smoothly function کر رہا ہے یہ وجہ ہے کہ US system US constitution US organs تمام بہترین انداز میں smoothly function کر رہے ہیں اور US کو زیادہ سے زیادہ ترقی کی جانب غامزل کر رہے ہیں